السلام علیکم آپ سب کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ سب خیجہ سے ہوں گے خوش ہوں گے اور اپنے اچھے اچھے کام میں مصروف ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے عباد رکھے آپ سب ہستے رہیں مسکراتے رہیں اچھے اچھی محفلی اٹینڈ کریں اللہ پاک آپ سب پوری یوٹو فیملی کو اسی آتما زندگی عطا فرمائے آپ جو بہر پڑھنے گئے ہوئے اللہ پاک آپ سب کو کامیاب کرے اور جو آپ بہر کام کریں اللہ پاک آپ سب کو وہاں ترکیان دے آپ سب اپنے گھروں کا خیال لگ سکیں تو آج ماہ رمضان کا پہلا روزہ ہے اللہ پاک آپ سب کو نصیب فرمائے اور آپ سب پورے جتنے بھی مسلمان بھئی ہیں پوری امت مسلمہ ہیں آپ سب کو مبارک ہو ماہ رمضان کا اور پوری یوٹو فیملی کو مبارک ہو ماہ رمضان تو اچھے اور پیارے کمیس دینے کا آپ سب کو بہت بہت زیادہ شکریہ ابھی صبح کے آٹھ گئے اور آج کی ہم ڈیلی روٹین شروع کرتے ہیں اور ابھی مجھے جانا ہے آمنا اور میمونہ کو لینے جو کہ کال سے وہ میری جو بیگم کے مامو ہیں ان کے گھر گئی ہوئی ہیں ویلیج میں تو میں ابھی جاؤں گا ان کو لینے تو چلتے ہیں ابھی ابھی کارہ ناشتہ یہ اوبیت کا انڈا اوبیت جی اوبیت اوبیت صبح صبح سب سے پہلے انڈا ہی کھاتا ہے اور یہ اس کی ساتھ چیزیں نہیں کیوں یہ کھیل دا ہے اوبیت جی یہ اس طریقے سے میں اس پر کرتا ہوں مدبیس ہو رہا ہے تھوڑی دیر کے بعد یہ اٹھے گا ایمان تو ابھی میں گھار سے پہنچ چکا ہوں جو میری بیگم کے مامو ہے ان کے پاس وہاں بیلیج میں تو وہاں سے آمنا اور محمونہ کو لینا ہے تو ابھی میں پہنچ چکا ہوں وہاں پہ تو یہ رہی آمنا اور محمونہ بیٹا کیسی ہو اور رات کیسی گزری ہے اور کیا کھلا یہاں پہ بہت کچھ کھلا اچھا اچھا سلام تو کروی بار کو امید کرتی ہوں کہ آپ سب خوش ہوں گے چلو اچھا ہے کہ یہ ایک لین بات یہ اچھا بولتے اور آمنا محمونہ تم سناوں بیٹا ٹھیک تو رات کو کھلا تھا کچھ یہاں پہ اچھا اچھا چلیں ٹھیک ہے بھئی ابھی میں ان کو لینے آیا ہوں تو تھوڑی دیر میں یہاں سے جاؤں گا میں مامی اس وقت بنا رہی ہے سالن یہ دیکھیں یہ ابھی انہوں نے وہ کیا کے ساتھ کو پیاز اور ٹاماٹر اس کو گرینٹ کر رہے ہیں تو ابھی یہ سالن بنائیں گے اور نیچے انہوں نے لکڑی جلائی ہوئی ہے یہ لکڑی سے ہی بھی جلاتے ہیں شروع کرتے ہیں اس کو کیونکہ یہاں پہ گیس نہیں ہے تو یہ لکڑی ہی استعمال ہوتی ہے جی بیٹا تو دیکھیں یہ آمنہ و مہمونہ دیکھ رہی ہیں کہ مامی روٹی کیسے لگا رہی ہے تندور پہ یہ تندور کو پہلے اس کو گرام کرتے ہیں اس کے اندر جب کوئلا ہو جاتا ہے تو پھر روٹی لگتی ہے یہ دیکھیں روٹی اس طریقے سے لگائی جاتی ہے اور یہ آٹا پڑا ہے اور کچھ روٹی یہاں پہ لگی ہوئی ہے اور یہ پانی پڑا ہے اور یہ نیچے روٹی لگی ہوئی ہے تو اس طریقے سے یہ روٹی تیار ہوتی ہے کہا ہوا بیٹا کچھ نہیں تو پھر یہ دیکھو یہ جب بھی میں صبح اٹھ کے آتی ہے یہ ایسے ہی کرتی میرے ساتھ ہے آمنہ یہ ایسے نہیں کرتی صرف میمونہ ہی ایسے میرے ساتھ ہے آمنہ یہ مرگی اس وقت آواز دے رہی ہے کیونکہ اس نے شاید انڈا دیا ہے تو جب یہ انڈا دے دیتے ہیں تو پھر اسی طریقے سے آواز دیتے ہیں اور نیچے ان کا جو ہے نا یہ ڈربہ بنا ہوا ہے یہ نیچے تو شاید انڈر کہیں انڈا ہوگا تو یہ انڈا دینے کے بعد اسی طریقے سے آواز دیتے ہیں مرگا دیوار پر چڑھا ہوا ہے اور دیکھیں کہ اس طریقے سے بہت پیارا لگ رہا ہے اور پیچھے جو ہے یہ جانوار ہے مختلف ادھر بکریاں بیٹھی ہوئی ہیں یہ دیکھیں تو انہوں نے چارہ کھا لیا ہے اب تو اس سیٹ پہ جو ہے جو ہے گائے بچڑے اور ادھر جو ہے کچھ یہاں پہ ہیں اور مرگی ان کے پیچھے پیچھے اور اس سیٹ پہ جو ہے بوفالو ہے اور یہ جو سیٹ بنا ہوا ہے یہ بوفالو کے لیے ہے بیٹا کیسا لگا یہاں آکے بہت پسند ہے بوفالو یہ مجھے بہت پسند ہے یہ کیونکہ یہ پیار سے آتی ہیں ایک ساتھ یہ ساری ایک جمعہ اور یہ جھونڈ میں رہتی ہے اسی طریقہ اسی طریقے سے سب ایک ہو کے رہتی ہیں یہ اور ہم میمونہ دیکھ رہی ہے ادھر کاؤز ان کو گائے کو کچھ بچڑا یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور ہم نم بھی ساتھ ہے اور یہ شیڈ میں جب چارہ کھا لیتے ہیں تو ادھر ایسے ہی رہتے ہیں کیسے ہیں ابھی کیا کر رہے ہیں پانی پلا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ جو گائے کو پانی پلا رہے ہیں یہ دیکھیں اچھا کر رہے ہیں یہ تندور کی روٹی تازی لگی نا یہ اس کو تھوڑا تھوڑا کھا رہے ہیں آدھی ویلیج کی ویو تو گندم اس وقت اس کی کٹے کٹائی جاری ہے یہ دیکھیں یہ کٹی ہوئی ہے اور کچھ ابھی رہتی ہے وہ بھی کٹیں گے تو ابھی گندم کی کٹائی شروع ہے اور اس کے بعد پھر کپاس کا موسم آئے گا پھر کس کو کپاس بھیجیں گے یہ دیکھیں ویلیج کی لائف اور دور دور تک سوکھی گندم کیونکہ جب یہ کٹنے پہ آتی ہے تو پھر یہ گولڈن ہو جاتی ہے اور پھر اس کو جب گولڈن ہو جاتی ہے پھر سوک جاتی ہے پھر اس کو کٹتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ جو ہے اس سے جو دانا نکلتا ہے وہ گندم کا جس سے آٹا بنتا ہے وہ سب چیزیں بچے میرے ساتھ تھے ابھی یہ ساتھ کھیل رہے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے جی تو ابھی ہم پہنچیں آمرود کے باغ میں اور یہاں پہ جو ہے آمرود توڑ رہے ہیں کیونکہ ان کی موسم ہو چکی ہے اور آمرود اس کے اوپر اچھے سے لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اور سنائے آپ خیریہ سے ہیں جی جی تو یہ نہیں تو ابھی جو ہے یہ آمرود اتاریں گے یہ دیکھیں اور کچھ جو ہے یہ اتارے ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے اتارتے ہیں پھر یہ اس میں آ جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ یہ نیچے اس کی جال بنا ہوا ہے اور وہ ٹوٹ کے اس جال میں آ جاتے ہیں یہ اسی طریقے سے بناتے ہیں کچھ آمرود یہاں پہ لگے ہوئے ہیں اور یہ تو ایسے لگ رہے ہیں جیسے سیب لگ بنے ہوئے ہیں اور کچھ اس کے پیچھے وہ وہاں پہ اور ایک تو یہ لگا ہوا ہے یہ دیکھیں کتنی زبردست لگ رہا ہے یہ یہ لگ رہے اچھے اور ایک ہم اس میں سے توڑتے ہیں یہ آ گیا میرے پاس دل بابا نے توڑ دیا تو ابھی اس کو چیک کرتے ہیں تو یہ امرود توڑنے میں مصروف ہے اپنے دیکھ رہے ہیں کہ جہاں سے ان کو ملے گا وہاں سے توڑیں گا اس سیڈ پہ کھجور کا باغ ہے اور اس سیڈ پہ یہ امرود کا باغ ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں جہاں پہ یہ لوگ امرود توڑ کے بیٹھتے ہیں وہاں پہ تو وہ اس جگہ کا ویزٹ کرتے ہیں یہ جو کھجور کے تنوں سے بنایا گیا ہے اسی کے اندر یہ لوگ بیٹھتے ہیں کیونکہ اندر فیملیز بیٹھی ہوئی اس لئے ہم زیادہ شوٹ نہیں کر رہے ہیں تو ہم باہر سے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ دن کو اسی کے اندر بیٹھتے ہیں یہ جو ٹمپریلی بنایا گیا ہے تو جو بھی جب یہ باغ پاک جاتا ہے تو پھر اس کو رینٹ پہ دے دیتے ہیں جیسے کچھ لوگ خریدتے ہیں پھر اس کا خیال رکھتے ہیں پھر توڑ کے وہ اپنا گزر بسر کرتے ہیں تو یہ اس طریقے سن کا کام ہوتا ہے ہم نے ویزٹ کر لیا تو اب بھی چلتے ہیں گھار جی ضرور چلیں یہ جو ہے نا یہ جانور کا چارہ ہے یہ یہ جو اوپر خجور کا باغ ہے اور نیچے جو ہے نا یہ چارہ بیچ دیتے ہیں تو یہ وہ چارہ ہے جو وہاں پہ وہ کٹ کے جانوروں کو ڈالتے ہیں جیسے گائے ہیں بھینس ہیں ان سب کے لئے دل بار آ گیا ہے مجھے ملنے آو بھئی دل بار آو 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 ناو کیسے ہوں ٹھیک ندیم بھی آپ سنے تو وہ کہاں گئے تھے میں ادھر سویا ہوا تھا ابھی اٹھاؤں اچھا اچھا تو میں جیسے گھار پوچھا میں نے سمجھا چاہے کام پہ گیا یہ ٹیلرنگ کا کام سیکھتا ہے نا نہیں ابھی اٹھاؤں تو میں آج چھٹی ہے جی جی اچھا 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 پہلا روزہ ہے نا اس لیے جی ٹھیک ہے جی تو میں اور دل بار ابھی ہم لیٹے ہوں چار پئی پہ تو دل بار سنا ہوں کیا تمہارا آگے خواب ہے کیا طریقہ کار رہے ہو زمجی کیسے طریقے سے تم گزارنا چاہ رہے ہو بات سے کچھ نیند دل دی ابھی ٹیلرنگ کا کام سیکھ رہا ہوں اچھا اچھا تو ارادہ تو ہے سعودیہ جانے کا اچھا اچھا برکوں کے کام پہ اچھا اچھا صحیح ہے اس لیے سیکھ رہا ہوں صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کرے اور اچھا اچھا سا سیکھ کے نا اور سعودیہ جاؤ وہاں عمرہ کرو اور ابھی تمہاری شادی بھی نہیں ہوئی تو وہاں پہ جتنا عرصہ رہ سکو گے رہ سکو گے جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر تو تم نہیں رہ سکتے کہ بیگم نراز ہو جائے گی کہ تم وہاں ہوں ہم یہاں پہ ہیں پھر پیچھے سے بار بار فون آتے ہیں کہ جلدی ہو جلدی ہو ہاں کیونکہ پھر اصل لائف پھر شروع ہوتی ہے ابھی تمہارا جو چھوٹا پان ہے اس میں سعودیہ میں جاؤ اپنا اچھے سے کام کرو تو اپنا کچھ بنا کرو ہم سوئے ہوئے اوپر سے یہ درخت ہے اور ادھر سے جو ہے سورج کی کریں آ رہی ہے اور پیچھے جو شرحی اس کو بولتے ہیں یہ جو ہے اوپر اور یہ جو ہے یہ بیر کا درخت ہے اوپر اور ہم نہ بیٹھے ہو یہ وہاں پہ جہاں پہ کھانا بان رہا ہے تو یہ جاں اور ساتھ ساتھ یہ وہ کی یہ تو ابھی پیچھے چل بار کمیتے ہیں اچھا چلیں بیٹا پھر ہم گا جی تو ابھی ہم ہم جا رہے ہیں گھر کی طرف اچھا چیز بھی تمہیں دلا دوں گا میں تو ابھی ہم جا رہے ہیں گھر کی طرف چلیں بیٹا چلیں بیٹا چلیں بیک پہ بیٹھ گئے ہیں اور بیٹا اور انجوائز گھوپ کر لیا چلیں تو سما لینے کے بعد میں ابھی پہنچ چکا ہوں گھر اور ابھی میں کروں گا اپنا کام شکریہ تو میں ابھی احمد کو لے جا رہا ہوں بھاولپور اور وہاں پہ اس کو جو دماغ کا سرجن ہے اس سے چیک کرنا ہے کہ اس کی ہم آئیس کا اپریشن کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو دکھانا چاہیے کیونکہ اس کو اکثر دورے پڑتے ہیں تو پہلے ہم ان سے چیک کریں گے اس کے بعد جو ہے پھر ہم اس کو لے جائیں گے آئی ہسپٹل میں اس کی آئی کا آنکھوں کا جو اپریشن ہے وہ کرائیں گے جی تو احمد اس وقت ہے ریڈی اور ابھی میں اس کو لے جا رہا ہوں بھاولپور اور وہاں اس کو چیک کرنا ہے تو ابھی ہم جا رہے ہیں جی تو احمد کو ابھی ہم لے جا رہے ہیں بھاولپور احمد کو ہم بٹھا رہے ہیں تو یہ احمد ابھی بیٹھ گیا ہے ایک کار میں تو ابھی ہم اس کو گاڑی میں لے جا رہے ہیں بھاولپور جی تو ہم ابھی باوالپور کی طرف روانہ ہو گئے ہیں اور یہ رہا پیچھے احمد اور میرے ساتھ ہے میری بیگم کے بھائی عوید انہی کی گاڑی ہے اور یہ ہمیں آج انہوں نے کہا کہ آپ مفت میں آپ کو لے جاتا ہوں تو آج ان کی چھٹی تھی کیونکہ یہ مصروف ہوتے ہیں ہیلتھ میں تو اس لیے وہ ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے آج ان کی چھٹی ہے تو یہ ہمارے ساتھ جا رہے ہیں تو ابھی ہم چلتے ہیں جی تو اب ہمان ہائیوے پہ ہیں اور اب ہی ہم باوالپور کی طرف جا رہے ہیں جی تو اب ہم پی جا رہے ہیں باوالپور کی طرف اور اس وقت باوالپور ہمارے قریب ہے بالکل جی تو اب یہ ہائیوے سیدھا جا رہے ہیں اور ہم اندرون شہر کو جا رہے ہیں تو یہ جو راستہ ہے یہ بہوالپور کی طرف شہر کو اور یہ ہائیوے کی طرف اب ہم جا رہے ہیں بہوالپور کی طرف اور اس سیٹ پہ جو ہے باغات ہے اس کے مالٹا خجور اس سیٹ پہ جو ہے یہ دبل روڈ اب سیدھا اجری جائے گا تو اب یہ جو ہے خجور کا ہے خجور اور مالٹا مکس ہے اس میں تو اب یہ تھوڑا روڈ ٹھیک نہیں ہے تو یہاں پہ ہم شوٹ باند کریں گے پھر آپ جب شہر پہ ٹر ہوں گے تو پھر ہم آن کریں گے ہم بہوالپور میں شم پہنچ چکے ہیں اور یہاں سے یہ شہر شروع ہے یہ تو ابھی ہم سیدھا جائیں گے تو یہ دونوں درف گرین ری دیکھیں یہ بلکل گرین روڈ ہے یہ تو شہر شروع ہو چکا ہے یہ دیکھیں شوق جی تو ابھی ہم پہنچ چکے ہیں چوک فوارہ بہوالپور کا یہ تاریخی فوارہ ہے جو کہ نواب صاحب نے اس ٹیم پہ برطانیہ سے امپورٹ کروایا تھا ہم جا رہے ہیں جہاں پہ وہ ڈاکٹر صاحب بیٹھتے ہیں اسی سیٹ پہ ابھی ہم جا رہے ہیں جی تو ابھی ہم پہنچیں ڈاکٹر سید فیصل علی بخاری اور یہ جو ہے یہ بہت ہی مشہور اور دماغ کے اسپیشل ڈاکٹر ہیں تو ابھی ہم ان کے پاس پہنچیں اور اندر جائیں گے اندر تو یہ شوٹ نہیں کرنے دیں گے پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اندر کی طرف جائیں اور احمد کو اندر لے جائیں گے اور وہاں پہ چیک کروائیں گے کہ ان کی آئس کا پریشن ہو سکتا ہے یا نہیں کیونکہ یہ دماغ کے مہر ہیں تو ابھی لے جاتے ہیں احمد کو احمد کو ہم چیک کر آکے لے آئے ہیں ابھی اس کو ویلچیر سے اتار کے اس کو گاڑی میں بٹھائیں گے اور ابھی ہم واپس جا رہے ہیں انہوں نے منع کر دیا کہ اس کی آنکھ کا پریشن نہیں ہوگا تو یہ سامنے جو ہے ہسپیٹل ہے احمد کو ہم گاڑی میں بٹھا رہے ہیں احمد بیٹھ گیا اب میں ویلچیر کو جاؤں گا چھوڑنے واپس ابھی ہم جا رہے ہیں گھر اور ڈاکٹر صاحب نے منع کر دیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو دیپا کی پروپلم ہے اس کی وجہ ست کا آئی کا جو اپریشن ہے وہ نہیں ہو سکتا تو ابھی ہم احمد کو شرکیا کی طرف جا رہے ہیں تو ابھی جا رہے ہیں احمد کو شرکیا کی طرف یہ شوپس ہیں بہت اچھی شوپ ہے ریڈی میٹ کی جی بیور تو احمد کو لے کے ہم لوگ گھر پہنچ چکے ہیں تو آج میں احمد کو بھاول پر لے گیا تھا اور وہاں جا کے میں نے جو دماغ کا ایک بڑا سرجن تھا میں نے ان کو دکھا ہے تو ان سے ہم نے یہی مشورہ کیا کہ کیا ہم اس کا آنکھوں کا اپریشن کروا سکتے ہیں تو انہوں نے منع کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ان کو جو دورے پڑتے ہیں اس کے پیچھے اس کے جو آئیس کے پیچھے جو سیل ہوتے ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں تو آپ اس کا اپریشن کرائیں گے اس کے بعد پتہ نہیں اس کی سچویشن اور زیادہ نہ خراب ہو جائے تو میرا یہی مشورہ ہے کہ اس کا اپریشن نہ کروائیں تو اس کو بس جو میڈیسن یہ لے رہا ہے بس یہی اس کی میڈیسن ہے اور یہی اس کو آپ دیں تو انہوں نے ہمیں منع کر دیا پھر ہم لوگ وہاں سے واپس آ گئے تھے گھر تو ابھی ہم گھر پر ہیں تو آج کا ویلوگ انشاءاللہ آپ سب کو اچھا لگے گا اور پچھلے دو دن سے جو میرے ویلوگز ہیں وہ بھی اچھے اسی ٹینشن میں نہیں باندھ رہے تھے کیونکہ وہ احمد کی آنکھوں کی وجہ سے ہے لیکن آج مجھے کنفرم ہو گیا ہے کہ اس کی آنکھ تو ٹھیک ہونی نہیں ہے تو انہوں نے یہی بولا ہے کہ اس کو جو میڈیسن ہم دے رہے ہیں وہی میڈیسن اس کو دیں اور بس اس کا اور کچھ نہیں ہو سکتا تو آپ سب دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملاتہ فرمائے اور احمد کی طرح جو بھی بچے ہیں اللہ پاک سب کی صحت کاملاتہ فرمائے اور آپ پوری یوٹو فیملی کو اللہ پاک صحت کاملاتہ فرمائے آپ سب خوش رہے آباد رہے اور آج کا جو ویلوگ ہے یہ آپ کو انشاءاللہ پسند آئے گا تو آگے میں کوشش کروں گا ویلوگ اور اچھے بنانے کے تو کیونکہ احمد کی وجہ سے پچھلے جو دو تین دن تھے وہ مجھ سے نہیں بان رہے تھے تو اب میں احمد کی جو ہے ویلچیر وہ بھی آ جائے گی تو پھر ہم احمد کو پارک بھی لے جائے کریں گے اور اس کو گھمائیں گے تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ احمد ہمارے ساتھ پارک جائے ہر جگہ جائے ہمارے ساتھ تو میمونہ آج میرے ساتھ ہے میمونہ بیٹا سلام کریں آج کا بیلوگ آپ سب کو اچھا لگے گا اللہ پاک آپ کو خوش رکھے عباد رکھے آپ سب بھستے رہیں مسکراتے رہیں اور میرے چینل محمد عدیم بیلوگ کے نام سے جو میرا چینل ہے اس کو آپ سپورٹ کریں سبسکرائب کریں اور ویڈیوز دیکھیں میری تو آپ کے ویڈیوز دیکھنے سے ہی میرا یہ چینل اوپر آئے گا اور کامیاب ہوگا تو ملتے ہیں کال ایک نئے بیلوگ کے ساتھ اچھا ایک بات مجھے اور بھی کرنی تھی کہ امریکہ کی ایک ریاست ہے کلفورنیا تو وہاں سے جو میری ایک سبسکرائب پر ہے سبا باجی تو انہوں نے جو ہے کال آمنہ اور میمونہ کے اسکول کی جو فیس ہے وہ دی ہے کہ آپ یہ ان کی فیس بھریں اور اس میں جو کچھ پیسے باچ رہے تھے کہ وہ آپ احمد کے علاج پر لگائیں تو آپ کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے وہاں سے بھیجا اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے عباد رکھے تو آپ نے جو ہے ایک اور بھی ذمہ داری لیا ہے کہ میں آمنہ اور میمونہ کو وہاں سے لائف ایک گھنٹہ جو ہے وہ انگلیش بھی پڑھاؤں گی تو آپ کا بہت بہت زیادہ شکریہ تو انشاءاللہ آمنہ اور میمونہ لائف آپ سے کلاس بھی لیں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے عباد رکھے آپ ہنستی رہیں مسکراتی رہیں اور جہاں پر بھی آئیں آپ عباد رہیں تو اللہ پاکہ پوری یوٹیوب فیملی کو خوش رکھے عباد رکھے تو ملتے ہیں کالک نئے ویلوگ کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ